روزے اول سے آج تک وہ جنہوں نے بلندیوں کے سفر تیہ کیے ان کا ساتھی ہمیشہ علم ہی رہا اور علم کے ان متلاشیوں کا بہترین ساتھ ہمیشہ کتاب سے رہا جس نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا کم عمری سے کتابیں پڑھنا بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مزید جاننے کی خواہش پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ممکنات کی کسی سرحد کے بابند نہ ہو وادی سواد کی تحصیل مٹا میں بچے دنیا کے کسی بھی اور خطے کے بچوں کی طرح ہی سے جاننا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں وقت کی ضرورت ہے کہ انہیں آگاہی کا سرچشمہ کتابیں فراہم کی جائے یہ جو اسکول کے کتابیں مجھے آسانی سے سمجھنے آتی ہیں میں وہی پڑھتا ہوں جہاں سے میں پاس ہو جاؤں کیونکہ امتحانوں میں صرف پاس ہی ہونا ہوتی ہے میں جب بھی پہلے کتاب کو کلتی تھی تو مجھے نیدہ نہیں لگتی تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ میں اسی مقصد کے تحت ریلیف پاکستان نے عالمی ترقی کی امریکی ایجنسی یو ایس ایٹ کے سمال گرانٹس ان ایمبیسیڈرز فنڈ پروگرام کی معاونت سے پاکستان سکولز لائبریری انیشیئیٹیو یا بی ایس ایل آئی کا انعقاب کیا بچوں کو چھوٹی عمر میں کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں کتابیں فرام کی جائیں اور پڑھنے میں ان کی اوصلہ آفزائی کی جائیں پاکستان لائبریری پروجیکٹ is one of those unique efforts ریلیف پاکستان is undertaking کے پی with a purpose to develop reading and writing skills and habits in local communities particularly and young folks in Swath area اس پروجیکٹ کے تحت 130 اسکولوں میں 130 لائبریریوں کا انعقاد کیا گیا ہر لائبریری میں 330 کتابوں کے دو سیٹ رکھے گئے لائبریری کی منجمنٹ اور وسیع استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ہر اسکول سے دو اسادسہ کا انتخاب کیا گیا ان اسادسہ کو ایک دن کی لائبریری منجمنٹ ٹریننگ اور تین دن کی یوٹیلائزیشن ٹریننگ دی گئے اس طرح لائبریری کی تکمیل تک 260 اسادسہ کو ان لائبریریوں کے استعمال میں پاسالاہیت بنایا جا چکا تھا پاسٹ ٹریننگ ملے تھا وہ منجمنٹ کے بارے میں تھا کہ لائبریری کی سیٹنگ اور یہ کس طرح آپ لوگوں نے کرنی ہے کتابوں کی ایشو بچوں کو اس کو دینے کے بارے میں بچوں سے اصول کرنے کے بارے میں ٹریننگ لی تھی اس پروجیکٹ کی سسٹینیبیلٹی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے محکمہ تعلیم نے آغاز سے ہی ریلیف پاکستان کے ساتھ تعاون کیا اس موڈل کے موثر ہونے کا تعاون کرنے کے لیے ایک نگران نظام یا مونیٹرنگ سسٹم وضع کرنے کی ضرورت بیش آئی ایک غیر جانبدار تنظیم کو اس مقصد کے لیے مصروف عمل کیا گیا ان کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ پی ایس ایل آئی سکولوں میں نون پی ایس ایل آئی سکولوں کے نسبت پڑھنے کی صلاحیت کی شراج نمائط اور پر زیادہ تھی سکولوں میں جا کے ہم چیک کر رہے ہیں کہ ٹیچر نے اپنی لیے کوئی ٹائنٹیبل سٹیٹ کی ہے نہیں ہے یا انہوں نے لائبریری کے شکل میں کوئی جگہ آرینج کی ہے نہیں ہے پھر جو کتابی پروائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو سٹاک ریجسٹر میں انٹری کرواتے ہیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو پھر بقاعدہ ہمارے جو ایس ڈیوز ہیں ہم ان کی منیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کیا یہ کتاب استعمال بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں پاکستان سکولز لائبریری انیشیئیٹیف محض ایک کامیاب تعلیمی سرگرمی ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے بچوں پہ اور بھی بہت سے مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اب وہ نہ صرف پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں بلکہ نظمیں اور کہانیاں بھی لکھتے ہیں اور خاکے بھی بناتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ صحیح معنوں میں اپنے ماسون خیالات کا اظہار کرنے لگے ہیں جب سے میری سکول میں لگلیری آئی ہے مجھے کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے میں اپنے دوستوں کو کہانی پڑھ کر سناتا ہوں مجھے اور میرے دوستوں کو بڑا مزہ آتا ہے درون ، آپ مجھے اس کو میوہ لگتا ہے آپ نے مزید کرنے میں کچھ مجھے آپ نے مجھے کسی کسی کشیئی آپ نے مجھے کسی جاب blindہ کے چونک سکتا ہے آپ نے مجھے کسی کشیئی آپ نے میرے پورفید میرے درون جنگ سکتے ہیں مجھے ایک کوئی موجود ہوتا ہے ہی کے ساتھ شکل میں مجھے ایسی طرح کیا معلومی مجھے اترابہ ان کے ساتھ ایساس لیسا ایساس اترابہ ان شکل میں ایک ایساس شکل میں دعا ہے